پھر روحی شرمہ پر بات آتی تو اس بندے نے سترہ سال ورڈ کپ کو کک کیا اور اینڈ پر آ کر بار بدوس کی بٹی کے ساتھ اس کو کھا لیا تو میں یہ کہوں گی یار یہ محنت یہ کنسسٹینسی یہ ہارڈ ورک یہ لگن یہ لائلٹی یہ پیٹریوٹیزم انڈیا میں نظر آتا ہے اسلام نمستے سیسے کل میں ہوں صدرہ ریولوشن ٹیوی کے ساتھ بات کریں گے آج نریندر اور موڈی نے جسرہ سے ویلکم کیا اپنی ٹیم کو بکک کیا اوڈی آئی کی ورلڈ کپ کی بات کریں دو جاتے اس کی آج ستنا سال بعد جو چھوٹی ٹوی ورلڈ کپ کی کہلیں گے انڈیا نے کمال کی تھی اور مطلب کہ اتنے اچھے الفاظدہ کیے گے روحی شرمہ کے لیے ڈرائیوٹ کے لیے جو کہ ان کے کوچ ہے مطلب کوچنگ لائن اس وقت انڈیا کی بہت دہو پر جاتے بھی دکھائی دے رہی ہے اس وقت انڈیا کی بہت دے گا ہمارے پرائیم نیسٹر بھی اپنے ٹیم کو اس طرح سے ویلکم دیں گے یا نہیں اسلام علیکم مہم بات کریں گے نریندر اور موڈی کا ایک بار پھر سے اپنی ٹیم کو بکک کرنا ان کو کہلیں کہ اچھے الفاظ ان کے لیے ادا کرنا سپیشلل ان کے کم بیک جیسے انہوں نے دلی ائرپورٹ پر لانڈ کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آڈیا کے اندر سیمپتی تھی کوئی بات نہیں ورلڈ کپ ہار گئے لیکن اس میں ورلڈ کپ لیفٹ کرنے پر اتنی کہلیں کہ پیار محبت والی بات ہے سپیشلل روحی شرما اور ڈرائیور ان کے کوش کو کہی انہوں نے دیکھو سیری سی تھی بات ہے اب تو بکپ کرنے کی بات ہی نہیں بندی ہے تو آرڈی وہ بکڈپ تھے آئے ہیں ان کو ووٹر سیلیوٹ ہوا پھر اس کے بعد لریندر موڈی کی طرف سے ویلکم سے پہلے ان کا جو ہے وہ ایک گرانڈ ویلکم ہوا وہ بھانگڑا والا سین جس میں روحی شرما ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے سوریہ کمار یادف ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے ہادک پانڈیا ہمسلو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے اور کیا کمال کی چیرنگ ایوری بڈی وز ڈانسنگ ڈھول اور ڈھول پہ ناچ رہے ہیں سوریہ کمار یادف اور کمال اس کے بعد پھر جی انہوں نے ریسٹ کیا اس کے بعد جب وہ لوگ چینج وغی پرائی منسٹر سے ملے تو دیکھو ظاہری بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ان کی کوچنگ کی وجہ سے ہوا ہے ان کے کوچھ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے جو کہ تھے راہل ڈریوٹ انہوں نے بہت 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 محنت کیا ہے لڑکوں پر اور وہ نظر آتی ہے آن ڈراؤنڈ نظر آتی ہے کہ بھئی ہر ایک لڑکا اس مائنڈ سیٹ کا انہوں نے بنا دیا ہے کہ بھئی وہ اکیلا بھی کھڑا ہے آخری انسان کھڑا ہے جو جیت یا ہار کا جو ہے نا اسی پر پیلر ہے تو وہ جتا دے گا ٹھیک ہے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا گیا پھر روحی شرما پر بات آ دی تو اس بندے نے سترہ سال ورڈ کپ کو کک کیا اور اینڈ پر آ کر بار پر دوس کی مٹی کے ساتھ اس کو کھا لیا تو میں یہ کہوں گی یار یہ محنت یہ کنسسٹینسی یہ ہارڈ ورک یہ لگن یہ لائلٹی یہ پیٹریوٹیزم انڈیا میں نظر آتا ہے اور یہی کرکٹ بھی انڈیا میں ہی نظر آتی ہے دونوں پرائی منسٹرز اگر ہمیں چیمپین ٹروفی میں آمنے سامن بیٹھے دیکھتے ہیں تو کیا سین لگ رہا ہوگا کہ بھائی ایک بھر پھر سے بارے زکر پاکوین ساتھ میں جڑ کے بیٹھ گئے ہیں بلکل ایسا ہی ہوگا جی دیکھیں سپورٹس کا مطلب یہی ہے امن کا پیغام ہوتا ہے اور کرکٹ جو ہے وہ ایشیا میں ویسے ہی جو ہے وہ شارک کے اندر شارک سے زیادہ قریب جس کو ہم کہتے ہیں ہماری رگوں میں کرکٹ دوڑتی ہے تو دیفنیٹ بات ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ بہت بڑے بڑے چینجز کرنے کے زامن ہے اور وہ چینج کر سکتی ہے اور یہی چیز ہے جو ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہے مطلب دیکھیں ڈیوائیڈڈ بائی بارڈرز یونائیڈ بائی کرکٹ والا سین ہوتا ہے اکسر اکسر لوگ جو ہے جو ابراڈ بیٹھے ہوئے وہ انڈیا پاکستان کی جرسیاں پہن کے ایک ساتھ میچ دیکھتے ہیں ایکی ٹی وی پر میچ دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ ہمارے اوور سیز ہیں وہ اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آئی جس سے کہ مطلب بہت ہی مزہ آتا ہے جب اس طرح سے لوگ ج ہے وہ ایک دوسرے کیسے پیار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کھانے پکانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پکوان بناتے ہیں ہزار آتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑی پسند آتی ہے اور دیکھیں یہی ایک چیز ہے سپورٹس اور بولیوڈ انٹرٹینمنٹ اور یہ ساری فارمز ہیں جس جو ہمیں یونائیٹ کر سکتے ہیں ورنہ دیوائیڈ کرنے کے لئے پولیٹکس ہی کافی ہے ساری نریندر موڈی پی ایم آف انڈیا کے لئے پھر سے اپنی ٹیم کو سراتے ہوئے دکھائی دیئے ایموشنل مومنٹس دیکھنے کو ملی رویس جنرمار ڈریویڈ کوچ ان کا جن سطح ان کو بہت زیادہ کہلے کہ بدھائیاں پیش کی گئی ہیں نریندر موڈی بھائی کمال کے پرائم منسٹر ہیں جو خود ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اتنے زیادہ کہلیں کہ امبیشیس ورڈز بولتے ہیں دیکھیں اگر کسی بھی کنٹری کی جو ٹیم ہے وہ جب ورلڈ کپ کے اندر ڈومینیٹ کرتی ہے اور ورلڈ کپ جیتی ہے تو وہ اس کی جو اس کا جو پرائم منسٹر ہے جو اس کے بڑے حکومت کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں پولیٹکل لوگ ہوتے ہیں ویسے بھی لوگ بڑا سراتے ہیں تو نریندر موڈی کا ایک اپنی ٹیم کے ساتھ اچھا کنیکشن ہے آپ دیکھیں کہ وہ بڑی آپ لازٹ ٹائم جب انگلنڈ سے ہارے سوری اسٹریلیا سے ہارے تھے ورلڈ کپ تو بڑے اچھے تیکے سے انہوں نے ہر ہر کھلاری کو گلے لگا کے اپریشیٹ کیا تھا اور کہا تھا ونڈے آپ جیتیں گے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ان بیٹے بل آ کے ہار گئے ہیں تو اب دیکھیں یہ ٹی ٹوانٹی میں وہ ہوا انڈیا ان بیٹے بل رہا اور جس طرح سے پرفومن پوری دنیا کرکڑ یار انڈیا کی تریف کرنے کے لیے بیٹی ہوئی تھی اور پاکستان سے کیا انگلنڈ سے کیا اسٹریلیا سے کیا ہر ٹیم کا جو ایکس پلیئر تھے جو سینئر پلیئر تھے انہوں نے ٹیم انڈیا کی تریف کیا اور نندر موڈی جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ نندر موڈی وہ بندہ ہے جس بندے نے ڈاؤن ٹو ارچ بندہ ہے ہر بندے کو سپورٹ کرتے ہیں جب یہ ایسے ان کے س ہاتھ ایسے ایک پلر بن کے جب اٹھائچ ہوتے ہیں اور پھر ٹیم کو بھی مزا آتا ہے کہ ہمارا جو پی ایم ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے تو وہ اچھی پرفارمنس دینے کی اور بھی قابلیت رکھتے ہیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور ایسے پرائم منشور ایسے کوئی ڈیزرف کرتا ہے جو کہ اپنی ٹیم ہا رہی ہیں جیتے دونوں حالت ہم ان کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دیک تو اچھا ہی پرفارمن کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ بومرہ کو جس طریقے سے انہوں نے لاس میچ کے اندر جو لاس جو آسٹریلیا سے ہارے تھے ورلڈ کپ جیسے نیدر موجی نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھیں بومرہ نے اس ورلڈ کپ کے اندر آکے کس طریقے سے سب سے عدل نہیں سب سے کم رن دیئے اور مجھے لگتا ہے جس طریقے سے اس کی پرفارمنسی دیں ہیں ارشدیب کے رہی ہیں بومرہ کے رہی ہیں یہ سارے یار ایک مکمل پیکنج ہیں اور ایک یہ وہ � مجھے لگتا ہے کہ اس ساری دنیا کو ان کی کرکٹ سے سیکھنا چاہیے ان کی منیجمنٹ سے سیکھنا چاہیے جب آپ ان لوگوں سے سیکھتے ہیں تو ہی آپ جب جو اچھی کرکٹ ہے آپ اس کو سپورٹ کریں آپ بھی یہ نا کہیں کہ یہ انڈیا ہے یہ پاکستانی ہے یہ انگلنڈ کا ہے جو اچھی کرکٹ کھے رہا ہے اچھے پلئر کو سپورٹ کریں گے آپ دیکھیں پاکستانی اس چیز کا انتظار کہہ رہے ہیں کہ کب چیمپئن ٹوفی انڈیا پاکستان کے اندر اور ہم انڈین شرٹیں پہن کے ان� انڈر دیکھیں فین فولوئنگی ہے وراڈ کی فین فولوئنگی ہے روئی شرما کی فین فولوجی ہے حریرک پانڈے کی فین فلوئنگ اور بمڑا کی فین فولوئنگی ہے وہ اصل میں اچھی کرکٹ کو سپورٹ کرتے جس کی اچھ گئر ہو گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے پاکستان اچھا نہیں clica موسے سپورٹ کریں گے انڈیا اب آفغانی بھی اچھا ہم اسے سپورٹ کریں siblings سلام علیکم صحات norendor muudi نے اپنی ٹیم کو ایک بڑھ پیٹ سے کہلے کہ بہت سے بہت ب کیا اور یہ ورلڈ کپ نے جیت پائے لیکن ٹوئنٹی ٹوفی لیفٹ کی کافی اموشنل مومنس تیکھنے کو ملی اور جس نے اندر مودی امیشہ اپنی ٹیم کے لیے بکپ کرتے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں یہاں پہ دوزار تیس کے ورلڈ کپ کی بات کریں جیسے انڈیا فائنلز گندر پہنچا بہت اپریسیشن مومنس ان کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنے ہوم ٹون میں ان بیٹیبل فائنلز گندر کی اکیشن ٹیم اور اس کے بعد فائنلز میں جا کے ان کا ہار ٹائم آیا بیڈ لگ ہوا کہ وہ میچ آگر فائنل ٹروفی نہیں ٹھا سکے لیکن اسٹیل اس کا پر ہم نے ایک بڑی وائرال دین اندر مودی کی ویڈیو دیکھی جس میں اپنی ٹیم کو اپریسیٹ کہ کوئی بانی اس دفعہ ٹروفی نہیں تو اگلی باری سے ہی آپ لوگ اپنا دن چھوٹا کریں اور ایسی ہی محنت کرتے ہیں انشاءاللہ جیت ایک دن مقدر میں ہوگی ان کے اور ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے بھومڑا کو بہت سپورٹ دیا بھومڑا کو بہت بھومڑا کا محل موسٹ بھی نکالی ایک سب سے کم سکور بھی گیا اس کے پاس روی شرمہ بھومڑا بھومڑا نہیں چلے لیکن دو میچ اس کے اندر ایسا چلے کہ پکڑے نہیں گئے بھومڑا بھومڑا تھے لیکن آخری میں آئی میں ایسا چلے کہ وہ شاہ باشی اور واوہ کرادی اس کے پاس بھومڑا شدیم سنگھ کس کس پلیئر کا نام نہیں ہارتک پانڈیا دے لیں کس کس کو چھوڑیں واقعی وہ کرتے تھے اور اتنا بڑا ان کا جو گرینڈ ویلکم ہے انڈیا کے اندر دلی ائرپورٹ پہ وہ بھی وہ ڈیسا کرتے تھے کیونکہ دیکھیں سترہ سال کا انہوں نے انتظار کیا ایک آئی سیزی کے ٹروفی کے لیے ورلڈ کب کے لیے ساترہ سال پہ جو ورلڈ کب اپنے دیش میں لے گئے ہیں تو وہ اتنا اپریسیشن اتنی کہہ لیں کہ خوشی ڈیسا کرتے تھے اتنا پبلک کو اپنے ساتھ ڈیسا کرتے تھے اور انہوں نے ویسے ہی انڈیا پبلک نے بھی ان کو دھوکانی دیا ان کے ساتھ سپورٹ بن کے کرے اور جہاں تک رہی ڈینینڈر موڈی کی بات ڈینینڈر موڈی نے اپنی ٹیم کو ایسے ہی سپورٹ کیا اور جیسے انہوں نے دوزہ تھے اس کے ورلڈ کب میں فائنل ہارنے کے بعد کیا تھا تو میرے کہا میں ایک مل کا جب اپنی ملکی ٹیم کو ایسے اپریسیٹ کرتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے تب ٹیم میں ایسی نکلتی ہیں بلکل آپ کی بات سے یہ کہہ لیں کہ روحید شرما کو کپتانی کے لیے ہاں سے بہت مبارک بات اس کے بعد جسے ٹوافی کو لیفٹ کیا پھر ڈریوٹ کی بات کریں گے انڈین کوچنگ کو بہت دیتا کہہ لیں کہ اس بار لوگ سر آ رہے ہیں روحید شرما کے بات کیجئے ان کی کیپٹینسی کے اندر موٹیویٹ کرتے تھے موٹیویٹ کرتے تھے موٹیویٹ تک رہی بات تروفیل کرنے کی جیسے انہوں نے تروفیل کیا ہے وہ بڑا مزے کا ایک سٹائل بن گیا ہے وہ ایسے والا کیل گیا ہے وہ ایک سلو موشن سٹائل ہے تروفیل کرنے گا تو میرے گال میں ان کے لیے بھی ان کا پاکستانی بین کا کرکی لور بین گا کرکی فین میں بھی ان کو کنگریجویشن کو ان کو ریپریشیٹ کروں گا کہ جیسے وہ میند کریں ویسے ہی ان کی منیجمنٹ کے جونئرز کو سٹرگل سکا رہی ہے اور میند کرواری ہے تو میرے گال میں انڈیا کے پاس بمال ہے اسٹم کرکیٹرز کا تو سارے اوپر سے سب سے بری بات کہ جتنے کرکیٹر ہیں جتنے پلیئرز ہیں سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اتی پاکستانی بام کی رائے آپ کی کی رائے ہے نیچے کے کمینٹ سیکشیز میں بتا سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی کو مت بولیے گا تو ملتا اگلی ویڈیو میں اللہ آپس